بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو لائف سٹائل بنا ہوا ہے اس کے اعتبار سے اور ہمارے اوپر جو ورک لوڈز ہیں اور مختلف قسم کی لائیبیلٹیز ہیں ان سارے جو عامل کا جو ہے ایک خاص طور پر اگر کوئی اثر ایسا ہو جس میں ایکیوٹ فیز جو ہے وہ فوری طور پر کسی کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو اداسی کا ایک اٹیک ہو جائے یا کہہ لیں کہ وہ سوچ میں گم ہو جائے یا اس کو کوئی بری خبر سننے کا کوئی موقع ملے یا کہہ ایک حادثہ پیش آ جائے یا بچوں میں خاص طور پر بچے جو ہے ان کو کوئی ڈانڈ پٹ کی جائے یا بچے کوئی ایسا کوئی خوفناک حادثہ یا کوئی سین جو ہے وہ دیکھ لیں اور اس سے خوف زدہ ہو جائیں تو ان ساری کی ساری علامات کو کیٹر کرنے کے لیے فوری طور پر حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اور اہم دوا جو ہم آج دسکس کرنے جانے ہیں وہ ہے اگنیشیا امارا اگنیشیا امارا 200 پوٹنسی ریکمینڈڈ ہے گھروں میں عام طور پر استعمال کرنے کے لیے ان تمام سیچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے جس میں آپ کسی بھی قسم کی پیچھنگی سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کی لائف میں کوئی آپ نے دیکھا کہ کسی کو کوئی فوری طور پر کوئی فون کال آئی اس نے کوئی خبر سنی کسی کے نقصان کی کسی کی ڈیتھ کی کسی کے حادثے کی یا کسی بھی قسم کی ایسی جو فوری طور پر اس کے آساب کو جا کے اس نے ہٹ کیا اور وہ آسابی طور پر ایسا متاثر ہوا کہ وہ قومے میں چلا گیا وہ صدمے میں چلا گیا وہ ایڈپریسف موڈ میں چلا گیا تو اگنیشیا مارا جو ہے وہ اس فوری طور پر اس کیفیت سے انسان کو باہر نکالے گی مریض کو باہر نکالے گی چند بندے تین سے پانچ کطرے ایک گھونٹ پانی کے اندر ڈال کر گا آپ اس کو استعمال کروائیں تو فوری طور پر آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے پانچ سے دس منٹ کے وقفے سے ایک دو خوراکیں ہی کافی ہوں گی اور اکثر بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے رودانہ کے لائف شیل میں بچے سکول سے آ رہے ہیں سکول سے آتے ہوئے یا سکول میں کسی نے لڑائی جھگرا ہو گیا یا ڈانٹ اپٹ کر دی یا کسی نے ڈانٹ دیا یا کوئی ایسا انہوں نے سین دیکھ لیا یا کسی حادثے کو دیکھا تو اس کا اثر فوری طور پر دماغ لینے کے بعد بچہ گمسم ہے اداس بیٹھا ہوا ہے تو اگنیشیا ایک ایسی دوائی ہے جو کہ فوری طور پر بچوں کو اس کیفیہ سے باہر نکالے گی تو میری رکمنڈیشن یہ ہے گھروں کے اندر یہ ہمارا جو امرجنسی ٹول کٹ ہے اس کے اندر بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ منشن کیا ہوا اگنیشیا امارا کو 200 پوٹنسی سیف پوٹنسی اگر اس کو گھر میں رکھا جائے اور ان ساری سوچیشنز میں اس کو استعمال کیا جائے تو بہت خوبی ہمیں اس کے اچھے ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم مریض کو جو ہے اس کیفیت میں سے باہر نکال سکتے ہیں اس کے ڈپریشن کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں نیٹرلائز کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے ہم پلہ جو ایک دوائی ہے اس کا بھی میں یہاں پہ سرسری ذکر کر سکوں کرتا چلوں وہ ہے جلسیمیم جلسیمیم بھی ایسی ہی قسم کے ڈپریشن کی علامات پائی جاتی ہیں اور اس میں بھی کسی قسم کی یکہ یا خوشخبری یا خوف یا حادثے کی خبر جو ہے وہ برداشت نہیں ہو پاتی اور انسان ڈپریشن کی حالت میں چلا جاتا ہے تو یہ دو دوائیاں اگر آپ حضرات گھر میں رکھیں ٹو ہنڈر پوٹنسی کے اندر جو سیف پوٹنسی ہے تو اس کو خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر کسی بھی قسم کی کامپلیکیشن کی صورت میں یا پرسسٹنسی کی صورت میں جو ہے وہ موالج کے مشروع سے استعمال کرے جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں ایسے مقام پر ہیں ایسے چیٹریشن میں ہیں ایسے وقت میں ہیں جہاں پہ فوری طور پر دبیعیم داد نہیں پہنچا جا سکتی تو اگنیشیا ہمارا ایسی دوائی ہے اور جلسیمیم ایک ایسی دوائی ہے جو کہ اس مریض کی جو ڈپریشن کی جو کیفیت ہے اس کو بخوبی اس میں سے باہر نکال لیتی ہے اور کسی بھی قسم کی فردر پیچیدگی سے بچاتی ہے تو امید ہے کہ ایگنیشیا کے حوالے سے ہماری یہ چھوٹی سی انفرمیشن جو ہم دینا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو پرسند آئی ہوگی کیونکہ زیادہ لبی ڈیٹیل ہم یہاں پر ویڈیو کرنا نہیں چاہ رہے ہیں ایک مختصر سی بات ہے مختصر ہم میسیج جا ہوں پیٹی فور آل کے اعتبار سے یہ ہمیں دینا تھا کہ ایک وہ میڈیسین جو کہ آپ کے ایمرجنسی کٹ کا حصہ ہونا چاہیے وہ ایگنیشیا ہے اور اس کا کیسے استعمال ہو سکتا ہے ان حالات میں ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا صدمہ ڈپریشن انگزائیٹی ڈیسارڈر ہو ٹھیک ہے کوئی خبر ہو کوئی حادثہ ہو تو ہم ایگنیشیا کا بخوبی استعمال کر سکتے ہیں جزاکم اللہ و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ